ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو دی چینل آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے چینل میں تو آپ دوستو بی ایس سکس ہیرو سپلینڈر میں ہم روٹس کے ہورن کو انسٹال کریں گے تو اس کے لیے دوستو یہ دیکھیں میں نے ایک پتی بنوائی ہے یہ آپ ایزیلی کسی بھی لوہے کی دکان سے بنوا سکتے ہیں آپ میرے ہاتھ کے کارڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یہ پتی ہے میں آپ کو ہورن کے اوپر بھی رکھے دکھاؤں گا اور دوستو اس میں میں نے تین ہولز کروائے ہیں آپ کو ہورن کے اوپر رکھے دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز اس کا کتنا ہوگا ایسی دوستو آپ یہ دو پتی بنوائی لیں اور دوستو اس کے ساتھ ہم ایک ریلے کا یوز کریں گے اور دوستو اس میں ہم یہ آپ سائز چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے پتی کا سائز کتنا رکھا ہے اور ایسی کچھ دیکھنے والی پتی ہے یہ اس کو دوستو ہم لیک گارڈ کے بولٹ کے اوپر پلیس کریں گے اس کو یہ دوستو میں نے تین اس میں ہول کروائے ہیں کہ اس کو آگے پیچھے میں اڈجسٹ کر سکوں لگانے کا تو دوستو سمپل میتھل ہے جیسے ہم ادھر ہورن یوز کرتے ہیں پلیس کرتے ہیں ویسے ہی ریلے یوز کرنی ہے میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا مینلی دوستو یہ پتی کا کام ہے یہ پتی میں نے بنوائی ہے اس کو لیک گارڈ کے بولٹ پہ ہم نے پلیس کرنا ہے اور دوستو جو یہ نیا سپلینڈر ہے اس میں سینسر جو سائلنسر کے اوپر سینسر سینسر ہے اس کے قارن دوستو یہ بہت دھیان سے اس کو لگانا پڑے گا ہمیں یہ دیکھیں دوستو ہم اس پتی کو جیسے چاہے اس سائیڈ سے لگا لیں یا دوسری سائیڈ سے یہ کام سیم ہی کرے گی اور یہ مارکٹ سے آپ کو جو لوہے کی دکان ہوتی ہے وہاں سے آپ کو سو یا دو سو روپے میں یہ کافی موٹے لوہے کی گیج کی میں نے یہ پتی بنوائی ہے اور آپ دیکھیں دوستو یہ میں نے پتی کو لیک گارڈ کے بولٹ میں ٹائٹ کر دیا ہے اچھے سے اور ایک تیرہ نمبر کا بولٹ ڈال کے دوستو میں نے روٹس کے جو ہورنا ان کو ٹائٹ کر دیا ہے اس سے اس کی آواز بہت لاؤڈ رہے گی اگر ہم سیدھے اس کی یہ جو پتی نکال کے اگر ڈالیں تو اس کی آواز کم ہو جاتی ہے دوستو جیسے سمپلی ہم رلے لگاتے ہیں ویسے ہی اس کا بھی کنیکشن کرنا ہے بٹ دوستو اس میں ہم تھمبلز کو یوز نہیں کریں گے کیونکہ ان ہورن میں وائیبریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اس سے بار بار تھمبلز لوز ہو جاتے ہیں تو آپ ڈائریکٹی تار کو اوپر سے گھما کے اس میں تھمبلز کا یوز نہ کریں اور یہ دیکھیں دوستو پتی لگائی ہے اور کسی بھی سینسر جیسے یہ اس کے سلنسر پہ سینسر ہے اس پہ بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گی اس سے یہ ٹچ نہیں کرے گا اور آواز دوستو بہت زیادہ لاؤڈ ہوگی اس کی ویسے میں ریکومنڈ نہیں کرتا کسی کو اتنے بڑے ہورن لگانے کا بٹ جو شونک ہے وہ تو پورا کرتے ہیں ہمارے دوستو یہ دیکھیں آپ نے ایسے یہ پلیس ہو جائیں گے دوستو ہورن کی میں نے پلیسمنٹ کر دیا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے کوئی بھی تھمبل کا یوز نہیں کیا ڈائریکٹ تار کو اوپر سے گھما کے اس کے جو نٹ ہوتے ہیں اس میں ہی میں نے ڈائریکٹ کا تار کو گھمایا ہے اور اس میں دوستو ایسی جیسے ہم سمپل ہورن کی پلیسمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ دوستو میں نے ریلے کی فٹنگ کی ہے اور یہ دیکھ لیں آپ ریلے کی میں نے فٹنگ اندر کی اور کی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے بہت اچھے سے اس کی فٹنگ بٹھائی ہے جو کی ہماری وائرنگ آرڈ بھی نہ لگے دوستو بہت سے ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہیں میں آپ کا ٹائم نہیں کھراب کرنا چاہتا بٹ جو مین چیز تھی وہ تھی جو یہ پتی میں نے بنوائی ہے آپ کو میں نے اس کا سائز بتا دیا ہورن کے اوپر رکھ کے کہ کتنے سائز کی آپ کو پتی بنوانی ہے جس سے بی ایس سکس سپلینڈر میں کوئی پرابلم نہ آئے اس کے بعد دوستو یہ ویسے الیگل ہورن ہے ابھی میں آپ کو اس کی آواز سناوں گا جو کی بہت زیادہ لاؤڈ ہے تو فرینڈز یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن والی ویڈیو تھی جس میں میں نے مینلی آپ کو یہی بتانا تھا کہ بینہ ایسی پتی کے روٹس کے ہورن کو اپنی بائک میں سپلینڈر میں خاص کر بلکل انسٹال نہ کریں آپ کو میں نے ہورن کے اوپر رکھ کے بتا دیا کہ کتنی سائز کی آپ کو یہ پتی لوہے کی دکان سے بنوانی ہے اس کے بینہ دوستو بلکل ہورن کو انسٹال نہ کریں کیونکہ اس میں بہت سے سینسر ہیں اور وہ سینسر کو یہ روٹس کے ہورن نقصان پہنچا سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت سے انفرمیشن ملی ہوگی اس ویڈیو سے تو دوستو ایسے ہی ہمارے چینل سے آپ جڑے رہیں اور دوستو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیوہ دوستو لائک پلیز جرور کیا کیجئے جی ویڈیو کو اور کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو ہمارا کام کیسا لگا thanks for watching